بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریہ سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل آئی کے افشل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو کئی دوستوں نے مجھے ویڈس اپ پر کومیٹس کیے اور ان کو یورک ایسٹ کے مسائل کا سامنہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یورک ایسٹ کا مسئلہ ہے اور اس کا وہ علاج دریافت کرنا چاہتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیو دس موضوع پر بنائی ہوئی ہیں جس میں میں نے آپ کو یورک ایسٹ کی علامات وجوہات کس وجہ سے ہوتا ہے کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے تو اس کی مکمل تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے آپ آئی کے افشل کے اندر جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ بھی سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی عالی قسم کا اور مجرب نسخہ پیش کرنے والا ہوں جو انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن مسلسل استعمال کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ یورک ایسٹ کا مسئلہ بلکل ختم ہو جائے گا کچھ چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے کون کون سے چیزیں استعمال کرنی ہے کن سے احتیاط کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے آخر کے اندر بتاؤں گا لیکن سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو میں نسخے بتاتا ہوں نسخہ بنانے سے پہلے یا اس کو استعمال کرنے سے پہلے ان کا نام نہیں بتانا چاہتا کچھ دن پہلے مجھے وہاں پر یوٹیوب پر کومنٹ سیکشن کے اندر کومنٹ کیا کہ میں نے ان کا نسخہ استعمال کیا لیکن اس نسخے نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا میں نے دو مہینے یا تین مہینے غالب انہوں نے کہا کہ میں نے اس نسخے کو استعمال کیا لیکن اس نسخے نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا دوستو سب سے پہلے اپنے مزاج کو سمجھے کہ آپ کا مزاج کیا ہے یہاں پر جو نسخے بتائے جاتے ہیں عمومی طور پر سارے مزاجوں کو سامنے رکھ کر بتائے جاتے ہیں اس لئے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی دوست نسخہ بنائے یا منوائے یا کسی سے بھی کوئی دوائی خریدے تو اپنی مزاج کو سامنے رکھ کر سارے اپنی جو مکمل قیفیت اپنے معالج کے سامنے رکھیں تاکہ وہ آپ کی طبیعت کا صحیح اندازہ لگا کر آپ کو صحیح دوائی دے سکے تو یہاں پر یہ جو مشورے نسخے آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں یہ اسی مقصد کیلئے کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے لئے دوائی بنانا وہ آسان ہو جائے لیکن جب بھی دوائی بنائیں تو اپنے قریبی معالج کے ساتھ رجوع کر کے یا ہم سے مشورہ لے لیا کہ اپنے مسائل بتا کر اپنی مکمل قیفیت بتا کر ہم سے مشورہ لے لیں کہ آئے یہ دوائی میرے موافق ہے یا نہیں ہے تو آج کیسے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو یوریک ایسیڈ کا ایک آسان اور مجرد نسخہ بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا اگر آپ بھی یوریک ایسیڈ کے مسئلے کا شکار ہیں تو اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں اور اپنی دعاوں کے اندر مجھے خصوصی یاد رکھئے گا تو چلے نسخہ سن لیتے ہیں جی تو دوستو نسخہ سن لیجئے انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن استعمال کرنے کے بعد یوریک ایسیڈ اورکیسٹرول رپورٹ کروا سکتے ہیں اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو مزید دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی جو اجزاء ہیں وہ سن لیجئے نمبر ایک مصبر ایک طولہ نمبر دو زنجبیل ایک طولہ سرنجان شیری ایک طولہ تخم حرمل ایک طولہ یہ ساری چیزیں آپ نے باریک پیس کر اس میں کوار گندل کا گودہ شامل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں مناسب مقدار میں کوار گندل کا گودہ اس میں شامل کریں گے اور یہ صبح شام آپ نے لینی ہے ایک ایک گولی تعدہ پانی کے ساتھ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے تو وہ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کرنی ہیں اور اس کے ساتھ پرہیز لازمی کریں گوشت اچار چاول چائے تلی ہوئی اشیاء بادی اشیاء سے پرہیز کریں سبزی کا استعمال کریں لیکویڈ اشیاء کا استعمال کریں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ساتھ میں دیسی موگی کی یخنی بکری کی یخنی استعمال بنا کر استعمال کرتے ہیں بغیر سرخ مرچ کے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا نسخہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور ہمارے چینل لائک اور افیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ